ہمیشہ کی طرح وہ سوا ایک بجے اس دن آئی ہے اور بے حال تھی وہ مجھے کہنے لگی ماما میرے پیٹ میں بہت درد ہے جیسے واشرم کا اس نے اندر سے دروازہ کھول ہے اس نے دکا دے دی ہے وہ واشرم میں لے گئی ہے کہہ رہی ماما میں یورن کرتی ہوں تو مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا بچے کی کنڈیشن بالکل نازل کے ڈاکٹر نے کہا ہے ایم ایل سی کی تھی اس کے بعد اس کی ریپورٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آئی ہے ان لوگوں نے ہم لوگوں کو کہا ہے ان کو میڈیشن بھی نہیں دینی ہے یہاں تک کہ ہماری کوئی بات ہی نہیں سن رہا اگر ہم اس بچی کو میڈیشن نہیں دیتے وہ مر جائے گی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا خدمت گزار فہد حسن جی تو ناظرین جیسا کہ اس وقت ہم موجود ہیں لاہور میں آٹھ سالہ بچی جس کے ساتھ ایک نیجی سکول میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس بچی کو بچی کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور بچی کی نانی ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین اس فیملی پہ میں تو گوں گا کہ پورے خاندان پہ ایک قیامت ٹوٹ کری ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کا انصاف گورنمنٹ کے جانب سے یا پولیس کی جانب سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہمیں ڈلی طور پر بڑا افسوس ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر طرح سے جہاں تک ہم ساتھ دے سکتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ حلیمہ سادیا بچی کا نام ہے اس کی عمر آٹھ سال ہے آپ کی معاشرہ بچی ہے تیسری کلاس کی وہ طالب علم ہے سکول گئی ہے آپ نے اپتیار کروا کے بچی کو کھانا ناشتہ وشتہ کروا کے سکول بجھوایا تو جب وہ بچی گھر آتی ہے تو کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ ہوئے ہیں سکول سے ایک بجے چھٹی ہوتی ہے ایک بجے چھٹی ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح وہ سوا ایک بجے اس دن آئی ہے اور بے حال تھی کوئی حال نہیں تھا مسلسل روہ جا رہی تھی بیک بھی گر گیا خود بھی گر گئی کوئی ہوش نہیں تھا اس کو تو وہ مجھے کہنے لگی ماما میرے پیٹ میں بہت درد ہے بہت زیادہ آپ میرے ساتھ چلیں وہ مجھے روم میں لیک گئی ہے وہ بواشروم میں لیک گئی ہے کہہ رہی ماما میں یورن کرتی ہوں تو مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا اس کا کوئی حال نہیں تھا جب آپ کو اس کنڈیشن کا پتہ چلا کہ ایسا ہوا ہے تو آپ سکول میں گئے یا تھانے میں گئے یا کسی ہسپٹل میں گئے ہم پرنسپل کی وائف کے پاس گئے پہلے پرنسپل کے پاس گئے وہ ملے نہیں تو ان کی وائف ملیاں وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے سکول میں ایسا ہوتا ہی نہیں شاید بچی کو چوٹ لگ گئی ہو یا کوئی کیل لگ گیا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہمارے سکول میں یہ کام نہیں ہوتا تو ہم نے ان کو بولا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے پر وہ مانے کو تیار ہی نہیں تھی پھر پرنسپل آیا ان سے بات کیا انہوں نے بولا ہے کہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ بچی ایپسنٹ تھی بچی آئی ہی نہیں پھر ہم نے اس کی نوٹ بک دکھائی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ریڈی کر کے سکول بھیجا آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں آئی تو یہ کیسا سکول ہے کہ سکول کا جو انسا پرنسپل ہے ہیڈ مارسٹر ہے ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ میرے سکول میں آج آیا کون ہے گیا کون ہے وہ اتنی لاعلمی اس بندے میں ایسے ہی ہے وہ وہ ہر بات پہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سکول کی ریپوٹیشن نہ خراب ہو جائے وہ پیسے والے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو تو ان سے آپ نے یہ کہا کہ آپ کی ریپوٹیشن نہ خراب ہو ادھر چاہے بچیوں کے عزتیں بامال ہوتی ہیں وہ ہوتی رہے بس سکول آپ کا ایک جگہ مقلل ہے انہوں نے ہماری انساٹ کر کے ہمیں نکال دیا کہ پہلے پروو لاؤ ہر چیز سامنے رکھو پھر ہم مانیں گے پھر اس کا میڈیکل بچی کا کروایا گیا ہے تو پھر بھی وہ ماننے کو تیاری نہیں تھے یہ ہوئی نہیں سکتا ہر چیز دیکھنے کے باوجود ہوا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہمارے سکول میں ہوئی نہیں سکتا جگہ جگہ پہ کیمراز لگے ہیں تو ہم نے کرایا کوئی ویڈیو دکھائیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ لائٹ نہیں تھی لائٹ کا ایشو بنا دیا تو جس کی جانب سے یہ حرکت کی گئی ہے وہ کون ہے ان کا کچھ پتا چلے کوئی بچے سکول کا ہی کوئی سٹوڈنٹ ہے بڑی کلاس کا 9-10 کا کوئی بچے تو وہ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے یہ چھوٹے بچوں کو کام تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے نے کیا کوئی چھوٹا بچہ ہوگا اس کی کلاس کا کوئی نہیں پہلے تو وہ پرنسپل کہتا ہے کہ بچی آئی نہیں سکول نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے جی لائٹ بند ہے پھر وہ اس کا کہنا کہ یہ کام ہوتا ہی نہیں اس کی بیوی کا بیان آتا ہے بچی کو چوٹ لگی ہوگی یا کیل لگا ہوگا پھر اس کا خوان جو ماسٹر صاحب ہے اور جو ہیڈ ماسٹر پرنسپل ہے جو سکول کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہوا بھی ہے تو وہ کسی چھوٹے بچے نے گیا ہے تو اس کو یہ کہنا تھا کہ جس بچے نے گیا وہ بچہ تو ہمیں دکھاؤ کوئی بچہ سامنے بھی نہیں آیا نہ انہوں نے کسی کو بتایا ہے کہ یہ بچہ ہے کوئی انویسٹیگیشن سکول والے آپ کا ساتھ نہیں دی نہیں کسی قسم کا کوئی ساتھ نہیں دی انہوں نے اچھا تو آپ پلیس سٹیشن گئی آپ نے کوئی ریپورڈ لکھوایا آپ نے میڈیکل کروایا پھر کیا اس کے بعد ردعمل ہوا پلیس والوں کا انہوں نے کہا یہی ردعمل ہے آتے ہیں بچی کو ملتے ہیں بات کرتے ہیں سکول جاتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں آج تیسرا چوتھا دین ہے نہ کوئی بندہ پکڑا گیا ہے نہ انہوں نے کوشش کی ہے ہاں جی جو سارے ہیں تھانے میں بند ہیں بند کیا بیٹھے ہیں فون یوز کر رہے ہیں تھانے کے اندر موبائل یوز کر رہے ہیں یہ پرنسپل سکول کے جی ہاں جی ان کے موبائل سے میرے بیٹے کے موبائل پر کال آئی ہے میسیج آیا ہے تھانے کے اندر سے ہاں جی تھانے کے اندر سے ابھی صبح کا آیا ہے لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا مجھے یہ بتائیا گا کہ گورنمنٹ کے جانب سے کوئی اگدمات اٹھایا گیا یا کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی نہیں جی نہیں ابھی تا کچھ نہیں ہوا ایسا پہلے دن آئے ہیں ایس پی صاحب آئے ہیں پہلے دن خود آئے ہیں جب ان کو لے کے گئے ہیں وہ خود آئے ہیں لیکن اس کے بعد یہی پولس آتی ہے چلے جاتی آتی ہے چلے جاتی ہے لیکن اسی طرح ہی لگا ہوا ہے لیکن ہماری بچی کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے ہم کیا کریں بتائیں اچھا ماں جی یہ بتائیے گا کہ ہماری بچی نے حلیمہ سادیہ نے جب گھرہ آگے آپ کو ساری سیچویشن بتائی تو اس نے بتایا کہ لڑکا کون تھا بڑا تھا چھوٹا تھا کوئی یونیفروم پہنا تھا کہ باہر کا لڑکا تھا اسے نے اتنی اتنا خوش ہی نہیں آیا اسے جیسے واشوم کا اس نے اندر سے دروازہ کھول ہے اس نے دکا دے دیا اسے بچی کو نہیں پتا چل رہا آٹھ سال کے بچی ہے چلے آپ کچھ کہنا جائیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کے خوش یہی میں وزیراعظم سے وزیراعالہ سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائیں بچی کی ایک حالہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ سارا وقوع کیسے ہوا اور جب تھانے گئیں تو ایسے چوز آپ کے کیا ریاکشن تھے اور جب یہ سکول گئیں ہیں تو پرنسپل صاحب کے کیا ریاکشن تھے اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ سکول گئیں ہیں جب بچی نے گھائرہ آکے آپ کو بتایا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے تو جب آپ سکول گئیں ہیں تو کیا ریاکشن تھے پرنسپل کے کس طرح اس نے آپ کو ڈیل دیا جب ہم لوگوں کو اس بات کا علم ہوا بچی سکول سے واپس آئی ہے تو ہم لوگوں نے جب یہ چیز کو نوٹ کیا کہ یہ چیز جو بچی بتا رہی ہے بلکل ٹھیک ہے تو ہم لوگ فوراں سے پرنسپل کے گھر پر گئے ہیں سکول سے چھوٹی ہو چکی تھی ان کی میسیس گھر پہ تھی بلکہ وہ بقاعدہ بات سننے کی بجائے ہمیں وہ جھڑک رہی تھی ڈانٹ رہی تھی کہ یہاں سے آپ لوگ جائیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے سکول میں حالانکہ ہم لوگوں نے ان کو ویڈیو دکھائی ان کو پروف دیا کہ یہ ہو چکا ہے آپ ہماری بات سنیں ان لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی ہم لوگوں کو لڑائی جھگڑا کر کے بھیج دی ہے وہاں سے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کے بعد اب بچی کی کنڈیشن کیسی ہے بچی کی کنڈیشن بلکل نازلک ہے ڈاکٹر نے کہا ہے ایمیل سی کی تھی اس کے بعد اس کی ریپورٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آئی ہے ان لوگوں نے ہم لوگوں کو کہا ان کو میڈیسن بھی نہیں دینی ہے یہاں تک کہ ہماری کوئی بات ہی نہیں سن رہا اگر ہم اس بچی کو میڈیسن نہیں دیتے وہ مر جائے گی تو آپ ہمیں بتائی کہ ہم کیا کریں تو گورنمنٹ کا کوئی ریاکشن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا نہ کوئی کال نہ کوئی ایسنس کر رہے ہیں کچھ کچھ کا مطلب ہے کچھ کچھ کا مطلب ہے جہاں تک نہیں کر رہے یہ روز آتے ہیں کن معاملوں سے نہیں کر رہے ہیں یہ ان معاملات سے نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ پرنسپل کو ہم لوگوں نے اریسٹ کروایا وہ وہاں پہ بیٹ کے موبائل یوز کر رہے ہیں ان کے تمام باہر رابطے ہیں یہ کس طرح کا تھانہ ہے جہاں پہ ایک مجرم ہونے کے باوجود وہ باہر کی دنیا سے لا تلق ہو ہی نہیں رہا ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے وہ باہر کونٹیک میں ہے تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جن درندوں نے یا جس بچوں نے یہ حرکت کی ہے آپ کو کسی پہ شک ہے یا پھر کوئی پرنسپل کو کسی پہ شک ہو یا وہ تابون کرنے کی کوشش کر رہا ہو آپ سے یا بلکل ہی وہ سائیڈ پہ ہو گیا ہے وہ بلکل سائیڈ پہ ہمیں کسی پہ شک نہیں ہے بچی یہاں سے بلکل ٹھیک سکول بھیجی تھی جو بھی وہ سکول میں ہی ہوا ہے وہ اپنی ٹیچر کو کچھ دن سے بتاتی رہی ہے کہ ایک بچہ مجھے تنگ کرتا ہے آپ اس سے بات کریں اس کی والدہ گئی ہے انہوں نے اس ٹیچر نے ان کی والدہ کو واپس بھیجی آپ جائیں وہ خود میں اس کو خود دیکھ لوں گی آپ یہاں سے جائیں تو وہ جب گھر آئی ہے تو اس کے یہی حالات تھے اس نے جو بتایا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں صحیح ہوگیا جی تو ناظرین جیسے کہ یہ سارا وقوعہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے اور آپ نے ہی انصاف کرنا ہے اگر آپ ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ان کو انصاف چاہیے اور ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے اپنے میز باندھ کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ اللہ حافظ